السلام علیکم میں ہوں حبیب اللہ کامر اور آپ دیکھ رہے ہیں the iteducation.com آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ ہے کمپیوٹنگ پروفیشنل کے حوالے سے جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی پروفیشنل پریکٹسین کمپیوٹنگ آج اس کا لیکچر نمبر ٹو ہے اور ہم آج بات کریں گے کمپیوٹنگ پروفیشن کے اوپر جو لاسٹ لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے پروفیشنل پریکٹسز کو انٹروڈیوز کروایا تھا کہ پروفیشن کیا ہوتا ہے پروفیشنل کیا ہوتا ہے پروفیشنلزم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ایک اچھے پروفیشنل کیے جو ٹریٹس ہوتے ہیں جو اس کے بیہیوئرز اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جیسا میں نے پہلے بھی اس کی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ پروفیشنل پریکٹس کا جو سبجیکٹ ہے یہ عام طور پر سٹوڈنٹس کو لاس سمیسٹر کے اندر یا سیکنڈ لاس سمیسٹر کے اندر پڑھایا جاتا ہے تاکہ ان کو انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا انٹروڈیوز کروایا جا سکے اور پروفیشنل پریکٹس کا جو سبجیکٹ ہے یہ ہر شعبے میں انجینرنگ میں یہ علیدہ سے پڑھایا جاتا ہے کمپیوٹر سائنسز میں کمپیوٹنگ میں علیدہ سے میڈیکل میں علیدہ سے ہر اعتبار سے ہر ڈگری کے اندر جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ سیپرٹ ہے اس لیے میں نے اس کے نام کو تھوڑا پروفیشنل پریکٹسین کمپیوٹنگ کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہم پرٹیکلرلی بات کریں گے کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹکنالوجی کے اندر پروفیشنل پریکٹسز کون کون سی ہیں کیا رول آف ایتکس ہیں کیا کوڈ آف ایتکس ہیں کون سے ایسے ادارے ہیں جو پروفیشنل پریکٹسز کے لاز کو بناتے ہیں رولز کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ان رولز کے تحت ایک کمپیوٹنگ پروفیشنل کو جوائن کیا جا سکتا ہے یہ ساری باتیں ہماری نیکسٹ لیکچرز کے اندر انشاءاللہ آئیں گی اور اس کا مین فوکس جو ہوگا وہ تھیوریٹیکل کونسپٹس کے اوپر ہوگا کہ ایتکل ویلیوز اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ کون کونسی ابزور کرنی چاہیں گے دورنگ ایسے پروفیشنل پریکٹسز اگر ہم بات کریں کمپیوٹنگ پروفیشنل کی تو کمپیوٹنگ پروفیشنل وہ ہے جب بھی کوئی آدمی انفرمیشن ٹکنالوجی کے فیلڈ میں جاب کر رہا ہے اب انفرمیشن ٹکنالوجی کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر ہو بیسیکلی کمپیوٹر سائنسز، سافٹویر انجینرنگ، انفرمیشن ٹکنالوجی یہ ملتے جلتے ہی فیلڈ ہیں اور ملتے جلتے ہی الفاظ ہیں فرق تو ان میں بہت واضح ہے کمپیوٹر سائنس بیسیکلی وہ فنڈامنٹل سائنس ہے جس طرح فیزیکس ایک سائنس ہے اور اس کو استعمال جب کیا تو میکینیکل انجینرنگ بنی، اس کو استعمال کیا تو الیکٹریکل انجینرنگ بنی، اسی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم سیول انجینرنگ کی طرف جاتے ہیں کیمسٹری ایک سائنس ہے اور جب اس کیمسٹری کو ہم اپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیمیکل انجینرنگ کے فیلڈز بنتے ہیں اور پروڈکشن انجینرنگ کے فیلڈز بنتے ہیں بلکل اسی طرح کمپیوٹر سائنس جو ہے یہ تو بیسیکلی ایک سائنس ہے جس کے اوپر انفرمیشن ٹکنالوجی کے فیلڈز کھڑے ہیں سافٹویر انجینرنگ کھڑی ہے جب ہم کمپیوٹر سائنس کو ان پروفیشنل ایمپلیمنٹ کرتے ہیں جب اس کی اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس سافٹویر انجینرنگ ہمارے سامنے آتا ہے اور فیلڈ آف انفرمیشن ٹکنالوجی ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس کے اندر مختلف قسم کے سپیشلسٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس میں مختلف لیول کی جابز ہوتی ہیں جی تو ہر جابز کے لیے ایک سپیسفک سیٹ آف نالج ایڈ سکل چاہیے اگر آپ نیٹورکز میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آفٹر گیٹنگ ایک انڈرگریڈویٹ ڈگری جو کہ بی ایس آئی ٹی ہو سکتی ہے بی ایس کمپیٹر سائنسز ہو سکتی ہے بی ایس کمپیٹر انجینرنگ ہو سکتی ہے بی ایس ان سافٹویر انجینرنگ ہو سکتی ہے اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی سپیسفک سکلز کو امپروو کرنا پڑتا ہے اگر آپ نیٹورکز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے اوبرال نالج حاصل کر لیا کمپیٹنگ پروفیشن کا اب آپ کو نیٹورکز میں اگر انٹرسٹ ہے آپ کو ڈیٹا سائنسز میں اگر انٹرسٹ ہے پروگرامنگ میں اگر انٹرسٹ ہے سائبر سیکیورٹی میں انٹرسٹ ہے یا تو آپ اپنی ماسٹرز ڈگری یعنی ایمفل بغیرہ اس میں کریں گے اور یا پھر یہ ہے کہ آپ ایسے سپیسفک سیٹ آف ٹولز اور سکلز جو ہیں وہ جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے ان کو فوکس کر کے دوبارہ سے لرن کریں گے یہاں پہ آکے نا ہمارے پاس اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں نا ان کو پروگرام ہوتی ہے کہ وہ بی ایس کر لیتے ہیں انڈر گریجویٹ ڈگری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں اور کس طرح جائیں یہ ذہن میں رکھیں ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے پروفیشن میں جانا ہوتا ہے اور آپ کی انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کے پروفیشن کے اندر لے کے جائے گی بیسیکلی کمپیوٹرز میں ہم اٹسیلف بھی کام کرتا ہے بہت سارے اپلیکیشن سافٹوئرز بھی ہوتے ہیں ڈیٹا بیسز بھی ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا کمپیوٹنگ پروفیشنل یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کمپیوٹر کے کسی خاص ایریا میں کسی خاص سافٹوئر میں اپنے آپ کو سپیشلسٹ کر لیتے ہیں جیسے اوریکل ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم ہے اوریکل کے سپیشلسٹ بن جاتے ہیں اسی طرح ای آر پی سسٹمز موجود ہیں اسی طرح ایڈ موڈو کے نام سے ایک اپلیکیشن آ رہی ہے اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو سپیشلسٹ کر سکتے ہیں لینکس کے سپیشلسٹ بن جاتے ہیں یا سو آن جی ٹھیک ہے تو بہرحال آپ کو ایک ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد سپیسفک سیٹ آف نالج اور سکلز چاہیے تو جائن سپیسفک انڈسٹری اگر ہم بات کریں ورکنگ کی کہ کس طرح سے ایک کمپیوٹر پروفیشن میں ورک کرتے ہیں تو اس میں نمبر ون آپ ورچولی کسی بھی انڈسٹری کے اندر کام کر سکتے ہیں کوئی سپیسفک انڈسٹری نہیں ہے کہ جی کمپیوٹر سائنس کے مندے نے یا کمپیوٹنگ کے پروفیشنل نے جو ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ آرگنیزیشنز میں کام کرنا ہے آپ دیکھیں گورنمنٹ ایجنسیز کو بھی ان کی ضرورت ہے اب تو آرمی تک کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر پروگرامرز کو اور انفرمیشن سیکیورٹی سپیشلسٹ اور سائبر سیکیورٹی کے بندوں کو ہائر کیا جا رہا ہے ہاسپیٹلز جو بڑے بڑے ہاسپیٹلز ہیں جو یونیورسٹیز میں چینج ہو گئے ہیں ان کے پاس اپنے ایمپلائیز کے سسٹمز ہوتے ہیں ان ہاؤس ان کے پاس سافٹویر ہاؤس موجود ہیں ان ہاؤس ان کے پاس انفرمیشن ٹکنالوجی کے پورے پورے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جن کے اندر ان کو کمپیوٹر کمپیوٹنگ سپیشلسٹ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں میڈیکل انسٹیٹیوشنز کو چاہیے ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹیچنگ کے طور پر بھی چاہیے ہوتے ہیں اور ان کو میڈیکل کے سٹوڈنٹس کی جو لرننگ ایکٹیوٹیز ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے سسٹمز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ پوری ایک یونیورسٹی ہوتی ہے ایڈیکیشنل فسیلٹیز کے لیے چاہیے پرائیوٹ انڈسٹی کے اندر کمپیوٹنگ پروفیشنلز چاہیے اور وہ بیسک لیول کے بھی چاہیے اور ایڈوانسٹ کمپیوٹر نالج کے بھی چاہیے پرائیوٹ انڈسٹی آپ کو پتا ہے کچھ پرائیوٹ فرمز اتنی بڑی ہوتی ہیں جیسے آپ اگر فیصلہ باد کی مثال لے لیں گجرانوالا کی لاہور کی تو جتنے بڑے بڑے یہ انڈسٹیل گروپس ہیں نشات کی آپ اگزیمپل لے لیں کریسنٹ کی آپ اگزیمپل لے لیں ماسٹرز ٹائلز کی لے لیں پیکجز کی آپ اگزیمپل لے لیں تو یہ سارے اتنے بڑے بڑے گروپس ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنیز کے لیے علیدہ اپنے سوفویر ہاؤس جو ہیں اور انفرمیشن ٹکنالوجی ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر بیسکس لیول کی جابز بھی ہیں اور اڈیوانس لیول کی یعنی کمپیوٹنگ پروگرامرز سوفویر انجینئرز نیٹورک ایڈمنیسٹریٹرز ڈیٹا بیٹ ایڈمنیسٹریٹرز اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے جابز جو ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں یہ ٹھیک ہے جی تو عام طور پر یہ جابز جو ہیں یا ہارڈویر ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا یہ سوفویر ریلیٹڈ ہوتی ہیں چونکہ بیسکلی تو کمپیوٹنگ کا جو پروفیشن ہے یا لفظ کمپیوٹنگ ہے اس کا مطلب ہی ہمارے پاس یہ ہے اگر ہم کمپیوٹنگ کی بات کریں تو ہارڈویر پروفیشنلز جو ہیں یہ فیزیکل کمپوننٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں یعنی جو کمپنیز مدربورڈ بناتی ہیں سی پی او بناتی ہیں ہارڈ رائیوز بناتی ہیں یا فیزیکل کمپوننٹس بناتی ہیں ان کو بھی تو کمپیوٹر سسٹم انجینئرز چاہیے ہوتے ہیں تو وہاں پر الیکٹرانکس کے انجینئرز جو ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں لیکن اب سپیشلائزڈ ایک ڈگری ہے جس کا نام ہے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ پاکستان میں یو ایٹی کے اندر ہوتی ہے اسی طرح اور بھی دیگر بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر کمپیوٹر کام سیٹس کے اندر ہوتی ہے اور مجھے جتنے بھی نام یاد ہیں کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کے نام سے ایک ڈگری ہوتی ہے جس کے اندر فیزیکل کمپوننٹس یعنی مدربورڈ ہارڈ ڈرائیوز اور اس طرح کے جو کمپوننٹس ہیں ان کے اوپر ان کو بنانا سکھایا جاتا ہے ان کے سٹرکچرز کے اوپر کام کیا جاتا ہے ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ فیزیکل کمپوننٹس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح اب پاکستان کے اندر موبائل بنانے کی کمپنی لگی ہے ویوو کا یونٹ لگا ہے اور انقریب جو ہے وہ ریڈمی کا یونٹ بھی یہاں پہ لگنے والا ہے تو اب ان کے اندر جو لوگ سپیشلسٹ کام کر رہے ہیں جو انجینئرز کام کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے ہارڈ ویر پروفیشنلز ہوتے ہیں جی سافت ویر پروفیشنلز ہوتے ہیں جی وہ کمپیوٹر کے پروگرامرز ہو سکتے ہیں وہ ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر ہو سکتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم سپیشلسٹ ہو سکتے ہیں وہ ٹربل شوٹر ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کام فیزیکل کمپننٹس کے ساتھ نہیں ہوتا ان کا کام جو ہے وہ ٹوٹلی کمپیوٹنگ کے ایسے چیزوں مطلب سافت ویر جو اس کے اندر انسطال ہیں ان کی انسطالیشن کنفیگریشن ٹربل شوٹنگ اور منٹیننس سے ریلیٹر جو ہے وہ ہوتا ہے جی پروسس آف کمپیوٹنگ کو اگر ہم دیکھیں جو میں ابھی بات کر رہا تھا تو پرپس آف کمپیوٹر کیا ہے جی کلکولیشن پرفارم کرنا سٹور کرنا ریٹریو کرنا انفرمیشن کو پروسس کرنا پروگرامڈ ڈیٹا یعنی پروگرامنگ لینگویج اور اس کے اوپر کام کرنا اور اسی طرح پروگرامڈ ڈیٹا کو ہی پروسس کرنا تو یہ اوورال ورڈ کمپیوٹنگ ہے یعنی کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹکنالوجی یہ تو ایک علیدہ سے فیلڈز ہیں یا ان کی دیفنیشنز تو علیدہ ہیں تو جو کمپیوٹنگ ہے اس میں آپ کے پاس کمپیوٹر بھی آتا ہے اس کے اندر ڈیٹا بیس بھی آئیں گے اس کے اندر جو ہے پروگرامنگ بھی آئے گی اس کے اندر فیزیکل سٹرکچرز جو ہیں فیزیکل ڈیوائسز بھی آئیں گے سافٹوئرز بھی آئیں گے ٹرابل شوٹنگ بھی آئے گی اور سافٹوئر ڈیویلپمنٹ بھی اس کے اندر آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں اگر ہم انلسٹ کریں تو یہ کچھ نام میں نے آپ کے لیے جوڑے ہیں یہاں پہ مثلا نیٹورک ایڈمنیسٹریٹرز کی جاب ہیں کمپیوٹر ریپیر ٹیکنیشنز ہیں سائنٹسٹ ہیں سافٹوئر انجینئر ہیں سسٹم اینالیسٹ ہیں ٹھیک ہے جی سافٹوئر انجینئر سے اوپر یہ ہوتے ہیں جو ریکوائرمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ایک پورے سافٹوئر کو جو ہے اس کے لائف سائیکل کے اندر جو اسے اصل میں ڈیویلپ کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پروگرامورز اور سافٹوئر انجینئرز جو ہیں وہ اس کے اوپر کوڈنگ کرتے ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹرز چاہیے ہوتے ہیں جہاں پر بھی ڈیٹا بیسز انسٹال ہوتی ہیں جیسے نادرہ ہے جس نے ڈیٹا بیس کو رننگ حالت میں رکھنا ہوتا ہے اس کا کام عام طور پر کنٹرول مینٹیننس اینڈ ٹرابل شوٹنگ کے حوالے سے ہوتا ہے فورنزک اینالیسٹ چاہیے آج کل آپ کو پتا ہے ڈی اینے کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے فورنزک ٹیسٹ ہوتے ہیں کریونالوجیز کے اندر فورنزک لیبز جو ہیں وہ پوری دنیا میں بن رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی پنجاب فورنزک لیب بنی ہے تو فورنزک جو اینالیسٹ ہیں ڈیجیٹل فور ایک لفظ ہے فورنزک اینالیسٹ اور ایک ہے ڈیجیٹل ڈیجیٹل فورنزک اینالیسٹ سے مراد ایسے تمام فورنزک ٹیسٹس جو کمپیوٹر سائنس کی مدد سے کیے جاتے ہیں ان کے جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل فورنزک اینالیسٹ کہتے ہیں اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل چاہ رہا ہے تقریبا ہر ارگنائزیشن کے اندر چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے پرائیویٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے فائر وال ایڈمنیسٹریٹرز چاہیے ہوتے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کنسلٹنٹ چاہیے ہیں انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم اینالیسٹ چاہیے اور آج کل ایک بہت بڑی جاب ہے یو ایس اے کے اندر دیٹا سائنٹسٹ کیونکہ دنیا کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ بگ ڈیٹا کے اندر چینج ہو رہا ہے یعنی اتنا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے ہر قسم کی جو کمینکیشن ہے وہ ٹیکسٹ وائس ویڈیو کی صورت میں ہیں وہ ساری کسی نہ کسی سرور کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس اب اتنا ڈیٹا آ گیا ہے کہ اس ڈیٹا کے اوپر اس ڈیٹا کو پروسس کرنے کے لیے انالائز کرنے کے لیے تاکہ اس میں سے ڈیفرنٹ قسم کی انٹرپیٹیشن حاصل کی جا سکیں جیسے میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے کمپیوٹر کی آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری کو صرف دیکھ لیں ایک ماہ دو ماہ کی ہسٹری کو تو وہاں سے اسے اس بندے کے انٹرسٹس کا پتا چل جاتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی پروڈکس میں انٹرسٹڈ ہے کس قسم کی انفرمیشن میں انٹرسٹڈ ہے تو اس وقت دنیا کے اندر جو بڑے بڑے نیٹورکس ہیں جیسے فیس بک ہے گوگل ہے ویٹس ایپ ہے یہ سارے بڑے نیٹورکس ڈیٹا جو ہے نا اس کا انیلیسس کرتے ہیں اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر یہ سینٹیمنٹ انیلیسس کرتے ہوئے لوگوں کی انٹرسٹ ان کے بیہیوئرز کو میئر کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر ان کے سامنے ڈیفرنٹ قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کو شو کیا جاتا ہے اشتہارات سے کماتی ہے گوگل بھی جو ہے وہ اشتہارات سے کماتی ہے اور یہ دنیا کے سب سے بہترین تارگٹ آڈینس یا تارگٹ ایڈ پبلیشرز ہیں کہ جو بالکل اگزیکٹ آپ دیکھیں آپ اپنے موبائل میں اپنی فیس بک میں دیکھیں تو آپ سے ریلیونٹ ایڈز ہی آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سائنس چل رہی ہے وہ ساری ڈیٹا سائنٹسٹ ہے سینٹیمنٹ انیلسز کی میں نے ایک مثال دی ہے جو ہے وہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کو دیتے ہیں اور وہ اس سے آپ کے سینٹیمنٹس کا اندازہ لگا کے بتا دیتا ہے کہ بندہ غصے والا ہے یہ بندہ کس چیز کو لائک کرتا اور کس کو لائک نہیں کرتا اس طرح یہ بہت بڑی جاب ہے اور بہت بڑا فیلڈ ہے آنے والے دنوں میں اب پاکستان کے اندر اسلامباد کی ایک دو یونیورسٹیز میں اور لاہور کی یونیورسٹیز میں میں نے دیکھا ہے کہ بی ایس ریفہ انٹرنیشن یونیورسٹی کا ایڈ میری نظر سے گزرا تھا اسلامباد میں بھی ایک یونیورسٹی ہے میرا خیال ہے ایئر یونیورسٹی یا کچھ اور بارحال آئی ایم ناٹ شور آباؤٹ لیکن بیشلرز ان سائنسز ان ڈیٹا سائنسز جو ہے وہ ہے اور اگر ایک کمپیوٹر سائنس سپیشلیسٹ ڈیٹا سائنٹسٹ کے فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر کے آ سکتا ہے اسے کچھ ٹولز پائیتھون مشین لرننگ ڈیپ لرننگ ان کانسیپٹس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا تھوڑا سا کام اس کو خود سے کرنا پڑے گا سیلف لرننگ کرنی پڑے گی تو وہ یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر سپیشلیسٹ جو ہے وہ اب ڈیٹا سائنٹسٹ میں نہیں آ سکتا ہے چونکہ یہ ایک بلینڈڈ فیلڈ ہے اس میں سٹیٹسٹکس انوالو ہوتی ہے اس کے اندر ماتمیٹکس انوالو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز میجر پورشن ہے اس کا اس حوالے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تھوڑا بہت اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کیا یہ سیمپل سلائیڈز ہیں نیٹورک ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے جیس کا کام نیٹورک کو بنانا چلانا اور کنٹرول کرنا ہوتا ہے عام طور پر اس کے لیے سی ایس اور آئی ٹی کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس اور سپیشل آپ کے پاس ہواوے مایکروسافٹ یا سسکو کی سرٹیفیکیشنز ہوں گی تو آپ کو یہ کیریئر سٹارٹ کرنے میں زیادہ ایزی ہوگا کیونکہ یہ وہ سسکو ہو گیا مایکروسافٹ ہو گیا ہواوے ہو گیا یہ ایسی کمپنیز ہیں جو نیٹورک کے انفرسٹرکچر پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ان کے پاس ان کے سرورز ہیں ان کے راؤٹرز ہیں ان کی ڈیفرنٹ فیزیکل کمپننٹس ہیں جو یہ کمپنیز پروائیڈ کرتی ہیں تو لہٰذا ان کی بہترین ٹریننگ جو ہے وہی دیا جا سکتا ہے ایک کمپیوٹر سائنس ڈگری کے اندر آپ بیسک نالج تو نیٹورکس کا پڑھتے ہیں لیکن آپ سپیسیفیکلی سسکو کے راؤٹر کو نہیں ریڈ کرتے یا آپ مایکروسافٹ کے اپریٹنگ سسٹم کو یا مایکروسافٹ کی جو ٹکنالوجیز ہوتی ہیں ان کو آپ سٹڈی نہیں کرتے اس لیے سمٹائمز آپ کو یہ الہدہ سے سرٹیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں کمپیوٹر ریپیر ٹیکنیشنز کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفرنٹ فیلڈز کے اندر یہ ایک ڈیپلومہ ہولڈر بندہ جو کمپیوٹنگ میں الیکٹرانکس میں جس نے ڈیپلومہ کیا ہوتا ہے یہ اس لیول کی جاب ہوتی ہے یہ بیسک لیول کا ایک کیریئر ہوتا ہے جو سٹارٹ کیا جا سکتا ہے جی کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں یہ تھیوریٹیکل بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں جو بھی یونیورسٹیز کے اندر گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جو ہے یعنی نیشنل لیول کے اوپر جو ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ سینٹرز ہوتے ہیں عام طور پر یہ آر این ڈی جو ہوتا ہے عام طور پر یہ دپارٹمنٹس جو ہوتے ہیں یا تو یہ بہت بڑی آرگنیزیشنز جیسے مایکروسافٹ کا آر این ڈی ایک سیپرٹ ڈیپارٹمنٹ ہے یا ایپل ہے یا بہت بڑی بڑی آرگنیزیشنز ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی انڈیا کی اور بنگلہ دیش کی یا اس طرح کے ممالک کی بات کریں تو عام طور پر یونیورسٹیز کے اندر جو ہے جو دپارٹمنٹس ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹکنالوجی سوفیر انجنرنگ وہاں پر ریسرچ لیبز وغیرہ بنی ہوتی ہیں یو ای ٹی کے اندر میں نے سنے کہ ایک ریسرچ سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے فاسٹ کے اندر ایک ریسرچ سینٹر موجود ہے تو وہاں پر کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو بیسک نالج رکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا اور وہ فنڈامینٹل تھیوریز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر وہ تھیوریٹیکل سسٹمز پر بات کرتے ہیں پریکٹیکل ایمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں یا ایمپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں وہ بعد میں کمپیوٹر کے پروگرامرز کا اور دوسرے لوگوں کا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے جو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹیٹرز ہر آرگنیزیشن کے اندر جہاں پر ڈیٹا بیس چل رہی ہوتی ہے جیسے میں نے نادرہ کی اگزیمپل دی آپ کو وہاں پر آپ کو ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر جو ہے اس کو ٹربل شوٹ کرنا ڈیٹا بیس کو انسٹال کرنا کنفیگر کرنا ان کی پرفارمنٹس کو منیٹر کرنا اور ان کا بیک اپ وغیرہ لینا یہ سارے کام ایک کومن یوزر نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک سپیشلسٹ پرسن چاہیے ہوتا ہے جس کو یہ ساری سکلز آتی ہیں کہ اس نے ڈیٹا بیس کو ایڈمنیسٹر کیس طرح سے کرنا ہے ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے والے پروگرامرز ہوتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن بنانے والے اپلیکیشن پروگرامرز ہوتے ہیں لیکن جب آپ وہ اپلیکیشن ان رننگ سٹیٹ رکھتے ہیں جہاں پہ جا کے آپ نے لگانی ہے جہاں اس نے چلنا ہے تو وہاں پر سم ٹائمز اس کے والیوم کی بنیاد کے اوپر جیسے بینکس ہیں تو وہاں پر بھی وہ کسی نہ کسی ایک بندے کو نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سسٹم کا ایڈمن ہے ٹھیک ہے نادرہ کی مثال آپ کو میں نے دی پاسپورٹ آفس کی آپ ایکزیمپل دیکھیں گے تو وہاں پر سپیشلسٹ ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹرز جو ہوتے ہیں ہوتے ہیں جن کا کام ڈیٹا بیس بنانا ڈیزائن کرنا نہیں ہے لیکن اس کو رننگ حالت میں رکھنا ہے بیک اپ بغیرہ رکھنا ہوتا ہے اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنا یہ ان کی ٹاپ پریارٹی کے اوپر ہوتا ہے ڈیجیٹل فورنزک میں آلریڈی بتا چکا ہوں جی ڈیجیٹل فورنزنگ کا مطلب جو فورنزک سائنس کے ٹیسٹس ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس کا استعمال کمپیوٹر سافٹ ویرز کا استعمال جس طرح ڈی این ای ٹیسٹ بغیر کمپیوٹنگ ٹکنالوجی کے ہوتا ہی نہیں ہے تو اس لیے اب یہ بھی ایک فیلڈ بن گیا جسے ڈیجیٹل فورنزکس کہا جاتا ہے فورنزک سائنس کے جو انسٹیٹیوشن ہیں جہاں پہ ڈگری ہو رہی ہے وہیں پر ان سپیشلسٹ کو جو ہے وہ کورسز کے ذریعے ڈیجیٹل فورنزک سپیشلسٹ بنایا جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی سپیشلائزیشن آفر کی جاتی ہوں کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنس کے لیے یا ڈیپلوماز کورسز ہوں جس سے وہ اس میں کوپ آپ کر سکتے ہیں فائر وال ایڈمنسٹریٹر فائر وال ایک سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے جو منیٹر کرتا ہے انکومنگ اور آؤٹگومنگ ایک نیٹورک کے اوپر یعنی آپ کے سسٹم نیٹورک ہے آپ نیٹ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں انٹرنیٹ جو ہے یہ پبلک ہائیوے ہے آپ کا جو ہے وہ ایک لوکل نیٹ ہے جس کے اوپر آپ کی ساری انفرمیشن پڑھی ہے تو ان دونوں کے درمیان آپ ایک فائر وال نیٹورک ایڈ کر دیتے ہیں جو کہ ہوسٹ بیس بھی ہو سکتا ہے نیٹورک بیس بھی ہو سکتا ہے اور ہوسٹ بیس بھی ہو سکتا ہے یہ سافٹ ویر بھی ہو سکتا ہے اور ہارڈ ویر سلوشن بھی اس کا لیا جا سکتا ہے تو ایسے لوگ جو فائر وال سیکیورٹی کے اوپر کام کرتے ہیں فائر وال سیکیورٹی سسٹم اور ان کی کنفیگریشن کو ہینڈل کرتے ہیں وہ فائر وال ایڈمنسٹریٹر کہلاتے ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کنسلٹنٹ جی جو آپ کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ شباجات کے اندر کنسلٹنگ کی سہولیات دیتے ہیں بزنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر کمپیوٹنگ کنسلٹنسی کے اندر آئی ٹی ایڈوائزری کے حوالے سے بزنس ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے یہ لوگ بھی کافی زیادہ سپیشلسٹ ہیں آن لائن عام طور پر ورچولی اس طرح کی کمپنیز ہیں پاکستان میں اس طرح کے بہت کم کیریئرز ہیں لیکن ورچولی ورلڈ وائیڈ جو ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ایسی کمپنیز موجود ہیں جو انفرمیشن آئی ٹی کنسلٹنسیز انڈ سروسز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہیں ٹو ادر ڈپارٹمنٹس جی سائیبر سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے آج کل اور ایک آپ کہہ لیں کہ اس وقت بوم پہ ہے یہ جو ہمارے پاس سرسو شعبہ ہے اب تو ڈگری ہونی شروع ہو گئی ہے ائر یونیورسٹی نے دو سال تین سال پہلے بی ایس ان سائیبر سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ آفر کیا تھا آرمڈ فورسز کو چاہیے سائیبر فورس میں اس کی جابز ہوتی ہیں اگر آپ سیکیورٹی پہ اچھا کام کر لیتے ہیں پائیتھون پہ پی ایچ پی پہ اور ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکنیکس آپ کو آتی ہیں تو آرمی جو ہے اور ائر فورس جو ہے یہ سارے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آرمڈ فورسز کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹس ایف آئی این تمام کو اب سائیبر سیکیورٹی سپیشلسٹ کی ضرورت ہے چونکہ ہر ملک جو ہے وہ سائیبر وار اور سائیبر فورس کو جو ہے نا تیار کر رہے ہیں تو اس لیے ایسے سپیشلسٹ بھی چاہیے جو انٹروجن ڈیٹیکشن کر سکیں انٹروجن ڈیٹیکشن کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللیگلی آپ کے سسٹم میں انٹروج یعنی داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ کوئی ہیکنگ اٹیمپٹ کی جاتی ہے میلیشیس ایکٹیوٹی پرفارم کی جاتی ہے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے سیکیورٹی سسٹمز موجود ہیں ایسے سپیشلسٹ بندوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں سوفیر انجینئرز پروگرامرز ہیں سسٹم اینالیسٹ ہیں ڈیٹا سپیشلسٹ ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ کی میں نے بات کی روبوٹکس کا بہت اہم فیلڈ ہے مشین لرننگ پائیتھان پروگرامنگ اور بہت ایک لمبی لسٹ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمپیٹر سائنسز پڑھ لیا آئی ٹی کر لیا تو اب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے جی کام اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے سپیشلائزیشن اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کسی ایک پروفیشن کے اندر ڈالنا ہے ایز ای بیگنر اور پھر اسی کے اندر آپ نے ایکسپرٹیز حاصل کر کے تو آپ نے اس پروفیشن کے پیک کے اوپر جانا ہے میں امید کرتا ہوں جی کہ کچھ نہ کچھ کانسیپٹس آپ کے کلیر ہوئے ہوں گے تینکیو بیری مچ